السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا نظیم محبت اقیدت علفت اور پیار سے درودے پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکم صدر محفل حضرت علمائی کرام سامین حضرات آج کی یہ پاکیزہ محفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سچے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپی کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرمائے وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جو صبح و شام اللہ اس کے محبوب کا نام لیا کرتا ہے جس کی زبان ذکرِ الٰہی اور ذکرِ محبوبِ الٰہی سے ترو تازہ رہے اس جیسا سعادت مند کون ہوگا اللہ یہ نصیب ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان گزر گئے ہوں یا موجود ہوں یا آنے والے ہوں سب جہانوں کے لئے رحمت ہے تو ذاتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ جانتے ہیں نا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمت سے ہے رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو بچے کی پیدائش رحمت سے بچے کی زندگی رحمت سے اس کی نشو نمہ رحمت سے سب کچھ رحمت سے ہی ہے تو اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ساری کائنات کی رحمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تو رب نے پہلے رحمت بنا دی پھر اس کے بعد کائنات کو وجود بخشا تو کائنات اپنے وجود میں رحمت کی محتاج ہے اور اس رحمت کا نام ہے حضور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان میں جسے روحوں کا جہان کہتے ہیں عالمِ ارواح اس میں بھی فیض رسان بنایا فیض دینے والا بنایا اس عالم میں بھی جس کو جو ملا بارگاہِ خیر الورا سے ملا ہے دینے والا اللہ ہی ہے لیکن اس کو تقسیم کیا دیا کس نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھوں نے دیا ہے جبریلِ امین عالمِ ارواح میں فرشتے معزز فرشتے فرشتوں کے سردار فرشتوں کے رہنما فرشتوں کے سید ہو گئے تو ان کو کس نے بنایا یہ مرتبہ کس نے دیا یہ سارا مرتبہ رحمت سے ہی ملا ہے اور انہیں جو کچھ ملا ہے وہ رحمتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے تو رحمت میں جو آ گیا جو علیاں بھر گیا دامن بھر گیا اور جو رحمت سے مو موڑ گیا اس میں رحمت کا کوئی اس قصور نہیں ہے قصور اس کا اپنا ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت برس رہی ہے برسی برس رہی ہے برستی رہے گی آئیے اپنا دامن پھیلا دیجئے انشاءاللہ وہ اتنی کرم والی بارش ہے کہ دامن ہمارا بعد میں پھیلے گا کریم اللہ اس دامن کو پہلے بھر دے گا تو اس عالم میں جسے روحوں کا جہان کہتے ہیں اس میں انبیاء کرام کی ارواح مقدسات بھی تھی تو ان روحوں کو بھی جو فیض ملا جو کچھ ملا وہ روح پاک محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا حضور نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے روح اور جسم کے درمیان تھے تو ابھی روح اور جسم کا پس میں ملا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی جس کے سر پہ نبوت کا تاج تھا تو اللہ نے ویسے ہی نہیں سجا دیا نبی فیض دینے کے لیے ہوتا ہے امتی فیض لینے کے لیے ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کو جو جو کمالات ملے ہیں حقیقت میں وہ بارگاہ خیر الورا سے کمال ملے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس سے کمال ملے ہیں تو جس کو جو کمال ملتا گیا وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا گیا حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا آدم میں نے تو جنت میں پیدا کر دیا ہے کھاؤ پیو جو جنت میں چہلو اس درخت کی نزدیک نہیں جانا ایک درخت کیا دی اس کے نزدیک نہیں جانا اس کا پھل نہیں کھانا اب اللہ تعالیٰ کی قدرت آدم علیہ السلام پھرتے رہے بھول گئے نسیان تاری ہو گیا نسیان تاری کر دیا گیا آپ نے اس درخت سے کھا لیا جب کھایا تو اللہ نے فرمایا آدم یہ تم نے کیا کیا میں نے تو روکا تھا چلو اب دنیا پہ چلو قرآن کہتا ہے فانا سے یہ آدم ولم نجد لہو ازما آدم علیہ السلام بھول گئے ہم نے ان کا کوئی ارادہ نہیں پہے غیر ارادی طور پر بھول کر ایک کام کر لیا بہرحال رب نے چون گئے زمین کو عباد کرنا تھا آدم علیہ السلام زمین پہ آگئے زمین پہ آئے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے وہ بین عاز ہے چاہے تو پہلے دن قبول کر لے چاہے سال بر نہ قبول کرے اس کی مرضی آدم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے ایک دن اچانک خیال آیا خیال ڈالنے والا بھی اللہ خیال آیا میں نے آنکھ کھولی تھی تو رب کے عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش الہی پہ لکھا ہے تو اچانک خیال آیا جو نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے کتنی برکت والا نام ہے بھئی آدم علیہ السلام کو اس وقت کس نے تعلیم دی پیدا ہوتا ہی کس نے تعلیم دی یہ تو بات ہے نا نبی اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کسی سکول ٹیچر کا محتاج نہیں لیکن یہ ان کو عالمِ ارواح میں اس وقت جب جان پڑتے ہی ان کی آنکھیں کھولی تو سامنے پڑنا آ گیا یہ کس کا کرم تھا یہ اسی کا کرم تھا جو سب جہانوں کے لئے رحمت بن کر آیا ہے تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنایا اور آپ نے وہ تحریر پڑی آدم علیہ السلام اللہ نے فرمایا آدم جا میں نے تجھے معاف کیا لَوْ لَهُمَا خَلَقْتُكَا وَلَا خَلَقْتُ الْجَنَّةِ آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اب ذرا تھوڑا سا سوچئے اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے ہم تو ان کی اولاد ہیں نا باپ نے ہوتا تو بیٹا کیسے آدم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے گویا ہم اپنے وجود میں بھی ذاتِ مصطفیٰ کے محتاج ہیں ہمیں وجود بھی ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے سرکار کی رحمت سے ملا ہے سرکار کی انائتوں سے ملا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ فرمائے یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا وَلَا خَلَقْتُ الْجَنَّةِ جنت بھی نہ بناتا جنت بھی بنی ہے تو کس کے صدقے سرکار کے صدقے بنی ہے جنت کے مالک کون ہے اللہ کے نبی مالک ہے بنائی اللہ نے لیکن ملکی دے دی ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے فرشتے آگئے تو فرشتے آگئے تھے اہوا ہوا کیا یہ وہی ہیں وہی ہیں تو اس نے کہتا ہاں یہ وہی ہیں کلگا پھر بیان کرو جو اللہ نے کہا ہے کلگا بیان کیا کریں سوئے ہوئے ہیں کہہ لگا میں تمہیں نہیں کہہ رہا آنکھیں تو سوئے ہیں دل جاگ رہا ہے جو ہم کہیں گے وہ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں اچھا بھئی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک محل بنایا محل میں ترہ ترہ کی نعمتیں رکھی کھانے ہوں گے پانی ہوگا کپڑے ہوں گے اور کوئی ہیر جواہرات بھڑ اس نے وسیع دعوت کی پھر اس نے ایک بلانے والے کو بھیجا جاؤ باہر لوگوں سے کہو کہ اندر دعوت ہے وہ گیا باہر کہتا بھی اندر دعوت ہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اندر دعوت ہے بعض نے تو مان لیا وہ آگئے بھر کہتا اہمی دعوت ہے تھے کہتے دعوت وہ چلے گئے بتائیے دعوت کن کو ملے گی جو اندر آئے ہیں یا باہر رہ گئے جو اندر آئے اندر آئے ہیں دعوت ان کے لیے جو اندر آئے کھانا ان کے لیے جو اندر آئے پانی ان کے لیے کپڑے اور ہیرے جواہرہ سونا چاندی ان کے لیے جو اندر آگئے کہتا وضاحت کن کہنا کہا سوئے ہوئے ہیں کہنا کہا میں نے پہلے نہیں تمہیں کہا سوئے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں دل جاگ رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہتے بنانے والا اللہ اور اس نے محل بنائے اس کا نام رکھا جنت جنت بنائی اللہ نے اور اس کے لیے ایک ذات کو بھیجا وہ ذات محمد مصطفیٰ یہی ہیں اور اسے کہا کہ لوگوں کہو یہ دروازہ جاتا ہے اندر جانے کا اندر آجاؤ تمہاری بڑا انعام ہے انہوں نے کہا یہ دروازہ ہے دروازہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دروازہ ہے اندر چلے جاؤ جو تو اندر چلا گیا وہ تو دعوت کھا گیا اسے پانی ملا اسے کھانا ملا اسے کپڑے ملے اسے سب کچھ ملا اور اس نے کہا ہاں وہ اندر داخل ہی نہیں ہوا وہ دعوت سے محروم رہ گیا تو بنانے والا اللہ گھر بن گیا جنت بلانے والے محمد مصطفیٰ جو آپ کی آواز کو سچا کہہ کر آپ پر ایمان لے آئے انہیں جنت کی ساری نمتیں مل گئیں وہ دعا بعد میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پہلے قبول فرمالے تھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب جنت سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا آخری وقت آیا بھی سال کا تو اپنے بیٹے حضرت شیعی صلی اللہ علیہ السلام سے فرمائے بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرو نا ساتھ محمد مصطفیٰ کے ذکر بھی کیا کرو ابا یہ محمد کون ہے میں بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں رب نے مجھے جنت میں پیدا کیا تو میں نے جنت کے جس محل پہ دیکھا باہر محمد لکھا ہوا تھا جنت کے جس محل پہ دیکھا باہر کیا لکھا تھا محمد یہ دیکھئے کوٹھییں ہیں باہر سڑک پہ جائیے آپ کو ہر کوٹھی پر نام لکھائے گا کہ یہ مینہ بشیر آمد لکھا ہے کہ یہ حاجی نظیر آمد لکھا ہے کہیں کوئی لکھا ہے کہیں عبد الرشید لکھا ہے کہیں خلیل الرحمن لکھا ہے یہ نام لکھیں اس کا کیا مطلب اندر اس میں رہنے والا اس کا مالک نظیر آمد ہے اس کا مالک بشیر آمد ہے اس کا مالک خلیل الرحمن ہے اس کا مالک عبد الرحمن ہے اس کا مالک عبد الرحیم ہے اس کا مالک یاسین ہے کوئی بھی ہے یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ جو نام باہر لکھا اس کا مالک کوٹھی بادا ہے اس کوٹھی کا مالک یہی ہے اب درہ غور کیجئے جنت میں ہر جنت کے باہر نام محمد لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری جنت کے مالک محمد مصطفیٰ ہے ہر جنت کے دروازے پر نام لکھا تو اندر مالک محمد مصطفیٰ ہے ایمان والے بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی فرماتے میں نے جنت کے جس درخت پر بھی دیکھا وہاں بھی نام محمد لکھا ہوا ہے درخت تک کے مالک ہیں ہر چیز کے مالک ہیں یارو ہم تو مالک ہیں ہی نہیں مالک تو اللہ تھا اس نے اپنے نبی کو ساری جنت دے دی ہے اب وہ نبی جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے اس میں کوئی اتراز نہیں کر سکتا مالک چاہے جس کو دے دے چاہے نہ دے ایک آدمی بڑی لینڈالڈ ہے وہ کسی کو پانچ مر لے دیتا ہے کسی کو سات مر ہی کسی کو کہا اتراز ہے اس کی ذاتی زمین ہے اب جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے اللہ کے نبی دیتے ہیں دیتے نہیں بانٹتے ہیں بانٹتے نہیں لٹاتے ہیں آ جاؤ جس کو جو چاہیے جتنی جنت چاہیے در محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے تمہیں مل جائے گی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مالک جنت بن گئے اللہ نے بنائے اور سرکار جنت تقسیم کر رہے ہیں پھر دیکھیں ہم نے بڑے بڑے سخی بڑے بڑے لینڈالڈ دیکھے دنیا بڑی بڑی ایجنسیاں دیکھی ہیں بڑی سوسائیٹیاں کے انجمنیں بنی ہوئی ہیں خیراتی خدمت کرنے والی لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی انجمن نے کسی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اپنے گھر سے نکلو ہمارے دفتر آؤ جتنے قدم چلو گے تمہیں پانچ مرلے کا پلات ملے گا کبھی کہیں سنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنے پلات ہی نہیں ہوگے بھائی تو لوگ تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلے جائیں گے ساری نکل پڑیں گے ہاں یہ تو دنیا ہے نا اس خالق و مالک کے پیارے نبی جن کو جنت کا مالک بنایا ہے وہ کیا کہتی ہیں ایمان والے تو گھر میں وضو کر وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف ہا مسجد کی طرف ہا پانچوں وقت ہا تو گھر سے جتنے قدم نکلے گا ہر قدم کے بدلے اللہ تجھے جنت میں ایک درجہ دا کرے گا ہر قدم کے بدلے روزانہ پانچ مرتبہ تو آ تو سہی جنت میں درجہ ملے گا یار سولہ وہ درجہ کتنا ہے فرما ہے تیرے گھر کی چوکٹ نہیں جو چھے فٹ کا ہوگا درجہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنا بڑا پلات اللہ کا نبی دیتا ہے ایک ایک قدم پر دیتا ہے تو یہ ذات مصطفیٰ ہے تقسیم کرنے والے بانٹنے والے دینے والے مالک بنا دیا مالک کی مرضی دے رابع کہتا ہے اول سے لے کر آخر تک ساری خدای مجھ سے مانگتی رہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی پانی کے ایک زرنے کترے کی کمی ہوتی سہرہ میں ایک زرنے کی کمی ہوتی سمندر میں انگلی ڈیوارس میں کیا لگے کچھ بھی نہیں اتنی کبھی بھی نہیں ہوگی میرے خزانوں میں تو خزانے اللہ کے بھرے ہوئے تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ مانگو جتنا مانگنا ہے مانگو وہ دے رہے ہیں جولیاں بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی سمجھو رب کے خزانے میں کمی ہو جائے دی رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس سے ایمان والے کو محبت چاہیے اور محبت یہ بڑا رنگ لاتی ہے دیکھئے انسانی فطرت ہے اگر ہم اس مکان میں رہتے ہیں نا یہ مکان کنال کا یا دو کنال کا ہے انسانی فطرت ہے کہتا ہے یار یہ ساتھ والا ہے مل جائے لیں وہ دو کی چار کنال کا ہو جائے گا پھر جب چار گئے پھر کہے گا یار ساتھ والا مل جائے گا پھر وہ مل گئے پھر کہے گا چلو یار چھے کنال کا ہے آٹھ کنال کا ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے یہاں ساتھ والا مکان کیسے ملتا ہے پیسے سے اگر اس کی کروڑ پیہ قیمت ہے نا وہ دینے والا کہتا ہے میں نہیں دیتا اب اس کو ڈیڑھ دے 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 گا دو دے 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 اسی وقت دے 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 گا کہا جی ابھی لو یہ زمین ہے جتنے پیسے دیتے جاؤ گے مکان کھلتا جائے گا اب جنت بھی تو ہے نا انسان کو چاہے جتنی بڑی جنت انشان انسان ہے نا وہ کہاں اور چاہیے اور چاہیے تو ہمارے بدلک فرماتے ہیں اس کا یہیں کچھ کرنا ہے وہاں نہیں یہیں کیسے کھلے گی ادھر تم نبی کی ذات پر درود پاک پڑھتے جاؤ تمہاری جنت کھلتی چلی جائے تو یہ ایمان والے یہ جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جنت آپ دے نہیں نہیں لٹا رہے ہیں لے لو لے لو جس نے لے نہیں ہے لے لو اور بھائی ہر قدم پہ ہر نماز پہ اتنی ملے تسبیت اور دروشی کے پڑھ یہ جنت وزی ہوتی جائے اور کیا چاہیے تو وہ جنت ہے مالک محمد مصطفیٰ اللہ نے بنائے ہیں دے رہے ہیں لٹا رہے ہیں دے رہے ہیں لے جاؤ اور لے جاؤ اور لے جاؤ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے صحابہ آتے یارسول اللہ فلان تکلیف ہے آگے جواب کیا ہوتا شفاہ چاہیے جنت چاہیے بولو شفاہ چاہیے جنت چاہیے وہ بعض دو کہتے ہیں یارسول اللہ جنت چاہیے سرکار جنت دے دیتے ایک عورت آگئی کہنے کہ یارسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے آپ میرے لئے دعا کر دیجئے شفاہ مل جائے فرما ہے اچھا تو شفاہ چاہتی ہے یا جنت چاہتی ہے تو اس کی چانیس پچاس سال عمر ہوگی اس نے کہا اور کتنی بیس اور یا تیس اور ہوگی زیادہ سے زیادہ دنیا ہوتے چلے جانا ہے یارسول اللہ یہ تو میں گزار لوں گی مجھے جنتی دے دیں مجھے جنتی دے دیں لیکن ایک بات ہے یا نبی اللہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں عورت ذات ہیں کپڑے کھل جاتے ہیں بس اللہ سے یہ دعا کر دی یہ نہ کھلے میرا سطر ہے میں بے پردہ نہ ہوں اللہ کے نبی فرمایا جا آج کے بعد تو بے پردہ نہیں ہوگی آج کے بعد تو بے پردہ نہیں ہوگی یہ ہمارے اصلاف ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں جو بے پردہ نہیں ہونے دیتے میرا محجدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی آپ فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہو اگر اس کا پردہ سرکنے لگے عبدالقادر جیلانی کپڑا آگے کر دیتا اس کو بے پردہ نہیں ہونے دیتا ہے تو یہ ہے ہمارے اصلاف یہ ہمارے بزرگ ذات مصطفیٰ جنت دیتی نہیں بانٹی بانٹی نہیں لٹاتی ہے لے لو جس نے جنت لینی ہے لے لو جس نے جنت لینی ہے تو وہ عورت پھر گزرتی تھی تو صحابہ ایک نے کہتے ہیں یہ جنتی جا رہی ہے یہ جنتی جا رہی ہے یہ جنتی جا رہی ہے سرکار تو لٹاتے ہیں دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ایک اور صحابہ ان کا بھی سنی ہے آقا علیہ السلام جنگ ہو رہی تھی دشمن ادھر در سے تیر چلا رہے تھے ایک طرح تیر آ رہا تھا سرکار کی توجہ در سے تیر ادھر سے آ رہا تھا اب اس نے تیر چلا دیا ایک لمحے کی دیر تھی اب صحابی سرکار کو ایسے کر دیتے آگے کر دیتے تیر گزر جاتا یا اپنے جسم سے کہا پیشے کر دیتے تیر پھر بھی گزر جاتا ڈال آتمتی ڈال آگے کر دیتے تیر ڈال پہ لگ جاتا بات ختم ہو جاتی لیکن نہیں انہوں نے دیکھا تیر مصطفیٰ کے چہرے پیار ہے اپنا چہرہ ہی آگے کر دیا اپنا چہرہ کر دیا اب جب چہرہ کیا تو وہ تیر آیا اس صحابی کی آنکھ پہ لگا یہاں لگا آنکھ کا یہ حصہ باہر آ گیا یہ لٹک رہا ہے جنگ ہو رہی ہے ایک اور ساتھی کہنے کہنے کہ یار میرے پاس کہ چاکو چھوڑی تو نہیں ہے یہ تلوارے کاٹ دیتا ہوں کہنے کہ کیوں جس ذات کے لیے قربان کی ابھی ذات موجود ہے آخر جنگ ختم ہوئی آگے اس طرح لٹک رہی ہے یار سولہ مجھے آنکھ چاہیے فرمایا بولو آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے وہ صحابی بڑے اکل مند تھے کہنا کہ جنت تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے مل ہی جائے گی سرکار کے جوڑوں کے صدقے مل ہی جائے گی آج آنکھ لے کے بتا دو ہمارا نبی آنکھیں بھی عطا فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یار سولہ مجھے آنکھ چاہیے اللہ کے نبی نے اس لٹکتی آنکھ کو یوں پکڑا ہاتھ یہ لعب لیا لعب لگایا جیسے ڈاکٹر کو دورو لگاتا ہے یہ لعب لگایا یہاں کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوں کے پوچھیں ان سے یہ لعب زخم کے لیے ٹھیک نہیں ہے تھوک جیسے کہتے ہیں زخم کو خراب کرتا ہے اس میں جراسیم ہوتے ہیں یہی نبی اور غیر نبی کا فرق ہے جو نبی نہیں ہے اس کے لعب جو ہے وہ جراسیم پیدا کرتا ہے نبی کا لعب جراسیم ختم کرتا ہے یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے نبی کا لعب شفاق عطا فرماتا ہے ہاں جو سرکار کی ذات میں فنا ہو جائے پھر اس کا لعب میں برکت ہے رب اس میں برکت دیتا ہے جو نبی کی ذات میں جو فنا ہو گیا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا لگا ہوگی یہاں رکھا آنکھ کی جگہ پہ کیا کہا اللہم کے کتادہ تھا کما بکا وجہ نبی یہ کا بوجہ ہی اے اللہ آج کتادہ کو ایسے بچا لے جیسے اس نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے لفظ سنیے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے اب کہتے ہیں سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھایا پہچانی نہیں جاتی تھی پہلی آنکھ کانسی اور زخمی آنکھ کانسی ہے دل کو لیکھ جیسے ہاں کبھی کبھی ہوتا تھا کہتے ہیں زندگی میں کبھی کبھی ہوتا تھا وہ پہلی آنکھ دکھ جاتی تھی جس پہ نبی کا لعب بلگا ساری زندگی نہیں دکھری ہے اور کہتا ہے میری اسی سال عمر ہو گئی اس آنکھ سے جس پہ لعب مصطفیٰ لگا تھا میں سوئی میں دھاگہ ڈال لیتا تھا کیونکہ وہ نظر ہی تنی دیج ہو گئی تھی جہاں جاتا تھا میں وہی پہن جاتا تھا عالمِ عروا میں سرکار نبی ہے عالمِ عروا میں جس کو جو ملا سرکار کے برکت سے ملا ہے جس کو بھی جو ملا سرکار کی رحمت سے ملا ہے حضرتِ دعود علیہ الصلاة والسلام ماں کے پیٹ سے باہر آئے پیدا ہوئے تو کہتے ہیں وہ دعود دعود علیہ السلام اپنی کتاب زبور ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آئے جائے ان کو کسے نے یاد کروا دی وہاں بھائی وہاں رحمت کون ہے اس عالم میں بھی رحمت ہے تو ذاتِ محمدِ مصطفیٰ ہے سرکار کی برکت سے ہوا ہے تو اللہ کے نبی تو ایسے ہیں کہ جس پر جتنی نظر پر جاتی ہے وہی اتنا فیض ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ایسے بھی گدرے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی چودہ پارے قرآن یاد تھا ماں کے پیٹ سے چودہ پارے یاد کر گئی افضا بیٹھیں پوچھئے قرآن پاک یاد کرنا آسان نہیں ہے اللہ کی تفیق سے ہے سب اس کی میربانی سے ہے لیکن اس میں تھوڑا چی میند تا لگتی ماں کے پیٹ سے چودہ پارے یاد کر گئی کس نے کروائے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے ان کی برکت ہوئی ہے تو ماں کے پیٹ میں چودہ پارے یاد ہونے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے